بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں مہنگائی کے جن کو قابو کرنے کے حوالے سے بہت بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ اقدامات اب کیا ہوں گے مہنگائی کو کس طرح سے قابو میں لائے جائے گا اسی حوالے سے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کے ساتھ زبردست اور اہم ترین پوائنٹس رکھنے جا رہے ہیں جو کہ وزیر اللہ پنجاب کی طرف سے مصنوعی مہنگائی کے خاتم کے لئے متحرک ہیں آج کی اس ویڈیو میں اہم ترین وہی پوائنٹ جو ہے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکنز کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس متعلق جو بھی ویڈیو ہم شیئر کرتے ہیں آپ دوستوں تک جل سے جل اور سب سے پہلے پہنچ دی رہیں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف مصنوعی مہنگائی کے خاتمے کے لئے متحرک ہو چکی ہیں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف نے نرخ اور سپلائی چینل میگنیزم سے متعلق ہنگامی اجلاس طلب کر لیا خصوصی اجلاس میں سپلائی چینل میگنیزم اور اشیاء خردنوش کے نرخ پر تفصیلی بریفنگ لی جائے گی صوبے بھر میں سپلائی چینل میگنیزم کو مزید موثر بنانے کے لئے اقدمات کی ہدایت بھی دی جائے گی وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف سے پاکستان میں تائینات بریٹیش ہائی کمیشنر جین میری ایڈ کی ملاقات ہوئی جس میں ملاقات میں باہمی تعاون اور فرو کا تبادلہ ہوا اور تعلیم و صحت اور شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے میں بھی اتفاق ہوا مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ مہنگائی کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم ترین خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب مہنگائی جو ہے بہت زیادہ کم ہوگی وہ کیسے کم ہوگی آج کیسے ویڈیو میں یہ بھی بتانے جا رہا ہوں سٹیٹ بینک کا شرحصود میں ایک فیصد کمی کا اعلان کیا گیا شرحصود ساڑھے بیس سے کم ہو کر ساڑھے انیس فیصد کر دی گئی ہے دسمبر میں دوبارہ منیٹری پالیسی کو دیکھا جائے گا گوورنر سٹیٹ بینک کا کہنا ہے مہنگائی اور کرانٹی اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا ہے گوورنر سٹیٹ بینک مہنگائی میں مسلسل کمی ہو رہی ہے گوورنر سٹیٹ بینک کا کہنا ہے جس میں مہنگائی 38 سے کم ہو کر 12.6 فیصد پر آگئی گوورنر سٹیٹ بینک کا کہنا تھا پچھلے ماہ کی مہنگائی 22.6 فیصد پر تھی گوورنر سٹیٹ بینک نے ملکی معاشق کی بہتری کی جانب کامزن ہے گورنمنٹ سٹیٹ بینٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ذرہ مبادلہ کے زخائر میں بھی بہتری آئے گی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا